اور ونٹرز کی تیاری کے لیے ہم نے نکال لیے ہیں کپڑے اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب آئے ہوگا بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ تو آج کی ویڈیو کا سٹارٹ میں نے اندھی سے کیا ہے یہ تب کا کلپ میرے پاس پڑا ہوا تھا جب ہمارے بیک سائٹ پہ گھر نہیں بن رہا تھا تو یہ میں نے ریکارڈ کیا تھا اندھی آئی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ ہمارے یہاں پہ جب اندھی آتی ہے تو کتنی خوفناک آوازیں آتی ہیں پھر اس کے بعد آج ہم یہاں پہ بنا رہے تھے کریکر جو کہ میں اس دن امتیاز سے لے کر آئی تھی اور چپسٹر کے یہ کرنکل پیلٹس ہیں اور دادی جان کے یہ کریکرز ہیں تو دیکھیں جی دادی جان کے کریکرز ہمارے کیسے بنتے ہیں یہاں پہ ہم اچھی طرح سے آئل کو ساری گھی کو گرم کر لیں گے تاکہ وہ خوب تڑک تڑک جائے اور جب وہ تڑک جائے گا تو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اپنے کریکرز لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے اس کو گرم سو کیا تھا لیکن وہ صحیح سے گرم ہوا نہیں تھا تو بس پھر جتنا گرم ہوا وہ اتنا ہی آپ کے سامنے ہیں کہ اتنا ہی گرم ہوا تھا ورنہ وہ مزہ تو وہ آتا ہے نا کہ آپ اس کو بیچ میں ڈالو اور سب اقدم سے پھول کے بڑے ہو جائیں وہی سب سے مزے کی ویڈیو اس میں بنتی ہے لیکن چلیں میں نے ایسے ہی بنا لی تھی اور میں نے سچا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں جتنی دفعہ بھی میں نے اس کے اندر ڈالا اتنی دفعہ ہی آئیل جو ہے وہ ساری گھی جو ہے وہ اتنا گرم نہیں تھا کہ وہ فوراں سے پھول جاتے تو بس یہاں پہ جلدی جلدی سے میں نے بنا لی تھی کیونکہ آپی کو بھوک لگ رہی تھی اور ان کا دل کر رہا تھا شام میں کہ وہ کریکرز کھائیں تو اس لیے پھر میں نے ان کو بنا کے دیئے تو یہاں پہ میں تھوڑے تھوڑے سے کر کے ڈال رہی ہوں تا کہ یہ نہ ہو کہ وہ پھول کے بہت زیادہ ہو جائے اور پھر وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جل جاتے ہیں اگر آپ ان کو فوراں سے نکالو نہیں تو پھر وہ جل جاتے ہیں تو یہ بھنکہ اتنے مزے کے لگ رہے تھے فوراں سے بڑے بڑے سے ہو رہے تھے بٹ ان کا ایک فالٹ یہ تھا کہ ان کے اندر آئیل رہ گیا تھا تو اس وے میں مجھے یہ اچھے نہیں لگے مطلب شیپ ہم دیکھ کے ایسی لائے تھے کہ وہ لمبے لمبے سے ہوں تا کہ آئیل خود بخود نکل جائے بٹ ان کے اندر سے پھر بھی آئیل پراپر طریقے سے نکلا نہیں تھا کیونکہ بیچ بیچ میں کہیں پہ آئیل رہ گیا تھا بس یہاں پہ فائنلی میں نے لاشٹ تھوڑے سے ڈالے اور میں نے کہا کہ بس کیونکہ اس سے زیادہ تھوڑے تھوڑے سے ہی تو ہم نے کھانے تھے ہم تین تو ہوتے ہیں تو امی ابو نے تو کھانے نہیں ہوتی اس طرح کی چیزیں تو اس لئے بس تھوڑے سے ہی بنا لیے تھے اور بس یہاں پہ ہم اب اس کو نکالیں گے اور کھائیں گے اور شام کو انجوئے کریں گے اور اگر آپ بھی میری چینل پر نہیں ہیں تو کائنلی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو انٹر کلاس میں دیکھئے گا اور ابھی تک اس کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکلا ایون ایک سنگل پتہ بھی نہیں نکلا پتہ نہیں کب لگے گی اس کے اندر دھنیا دیکھتے ہیں نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی ویڈ کر رہے ہیں ہم بھی آپ بھی ویڈ کر رہے ہیں پانی میں نے اس کو سپا ڈالا تھا زیادہ بہت بھی نہیں ڈال رہی اور بہت کم بھی نہیں ڈال رہی اب دیکھیں پتہ نہیں نکلتی ہے اس میں سے دھنیا یا نہیں نکلتی hope for the best تو ہم ویڈ کر رہے ہیں اس کے اندر سے دھنیا نکلنے کا انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور نکلے گی ابھی ہمارا پارسل آ گیا ہے ہزارہ سے تو اس کو ریسیب کرتے ہیں جا کے اور پھر دیکھتے ہیں کھول کے کہ اس میں سے کیا نکلے گا یہ کتنا کتنی کتنی یہ اور یہاں پہ میں لے آئیں ہوں پارسل اپنا اور اب میں اس کو اوپن کروں گی اور ابھی اوپن نہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو اوپن کر کے اس میں سے دکھاؤں گی کہ میں نے کیا آرڈر کیا تھا اور اگزیکٹلی وہ آیا ہے یا نہیں آیا تو یہ زہرہ مارٹ سے میں نے آرڈر کیا تھا اور جی ونٹرز آر کمنگ اور ونٹرز کی تیاری کے لیے ہم نے نکال لیا ہیں کپڑے یہ میں نے لاسٹ یر لیا تھے ابھی تک تو کوئی شاپنگ ونٹرز کی کی نہیں ہے کیونکہ سٹاف تو آئی گیا ہے بات ہم گئے ہی نہیں لینے کے لیے تو آئی ہوپ کہ بلس فرائیڈے سے ہی لیں گے ہم جب آفرز لگیں گے کیونکہ اتنی ایکسپنسیف فریش نیو رائیول جو ہوتا وہ اتنا ایکسپنسیف ہوتا ہے کہ وہ تو آفوڈیبل ہی نہیں ہوتا تو یہ بھی ہم نے آفر سے ہی لیے تھے لاسٹ یئر بیسٹری سے لیے تھے یہ میں نے یہ والا بہت خوبصورت ہے فرسٹ ٹائم میں نے اتنا ڈارک کلر مطلب فرسٹ ٹائم میں نے یہ گرین کلر ونٹرز کے لیے لیا ہے سمرز میں تو میرے پاس تھا ونٹرز میں فرسٹ ٹائم میں نے لیا ہے اور یہ بہت خوبصورت سا پرنٹ ہے پورا میں آپ کو نہیں دکھاؤں گی بس اتنا سا ہی دکھاؤں گی اور کیونکہ بہت پیارا پرنٹ ہے اور ابھی ہم نے اس کی ڈیزائننگ ڈیسائیڈ کرنیے ہیں ایک یہ ہے دین میرے پاس ایک ہی یہ شرٹ ہے اس کے ساتھ دوپٹہ ہے اچھا بائی دفعے شفون کا دوپٹہ ہے اور دین یہ ہے یہ شرٹ پیس ہے اور یہ بھی بہت خوبصورت ہے اس کا کلر بڑا پیارا ہے سکائے بلو اور دونوں میرے پاس اس بارنا ڈیفرنٹ کلرز آ گئے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہر پار موسٹلی میرے بلیکس میں ہی جاتے ہیں ونٹرز کے تو یہ ڈیفرنٹ ہو گیا ہے اور یہ مجھے دیا ہے میری خالہ نے گفت دیا تو بردے گفت تو یہ بھی ہم سٹیج کریں گے ابھی اس کا بھی ریسائیڈ کرنے کیا بناوں گی میں اور یہ والا ہے یہ میرا نہیں ہے یہ آپی کا ہے لیکن اس کا پرنٹ بڑا پیارا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کروں اور اس کے کلرز اتنے پیارے لگ رہے ہیں اور رینڈم سا پرنٹ ہے میں نے ان کو یہی بولا ہے کہ کوئی اچھا سا پیارا سانا اس کا فراغ بنایا آپ تو دیکھیں اب وہ کیا بناتی ہیں یہ بھی ان کا ہے اور یہ بھی انہی کا ہے یہ بھی شاکنگ پنگ بہت خوبصورت کلر ہے اور یہ سب ہم نے بیسٹری سے لیے تھی یہ والا بیسٹری کا نہیں ہے یہ کہاں کا ہے یہ مجھے پتہ نہیں ہے آنٹی نے مجھے پتایا نہیں تھا ای تنگ الکرم کی شرٹ ہے بٹ ای ام نوٹ شور باوٹ دائٹ اور یہ ٹو پیس ہے یہ ٹو پیس نہیں سوری یہ ٹھری پیس ہے اس کا دوپٹہ اوپر پڑھاوا ہے ابھی تک مطلب ریڈی ہو کے پڑھاوا ہے میں نے پہلے ہی ریڈی کرا لیا تھا اور شرٹ اور ٹراؤزر ہے اب اس کا بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا بنے گا تو شرنک ہو گئے ہیں کپڑے اب ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بنے گا کیا تو چلیں میں آپ کے ساتھ جب یہ ریڈی ہوں گے تو تب بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ یہ تو میرا بہت ہی موسٹ فیوریٹ ہونے والا ہے اس سیزن میں انشاءاللہ تو ہم اس کو اچھا اچھا سا بنائیں گے اور اچھا اچھا سا پینیں گے